اسلام علیکم جب ڈاکٹرز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں خیرے سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر جوس اور میں ہوں آپ کو دیکھتے ہیں سم بیسی کونسیپس سم ٹیپس اور ٹرکس آف در میڈیکل نالیج اور یہاں میڈیکل نالیج سے مراد وہ بیسک نالیج ہے جو ہر ڈاکٹر کے پاس ہونا چاہیے ارسپیکٹیوی کہ وہ کس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں یا وہ کس لیول پر کام کر رہے ہیں یہ سب کے پاس نالیج ہونا ضروری ہے اس سے نہ صرف آپ ایک اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں بلکہ آپ لیگل ایشیوز سے بھی بچے رہیں گے تو آج کی ویڈیو بیسکلی پریویس ویڈیو کی ہی کنٹینویشن ہے جس میں ہم نے چیسٹ ایکس رے کے بارے میں ڈسکسنی شروع کی تھی اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ چیسٹ ایکس رے کے دو ویوز ہوتے ہیں پی اے اور اے پی ویو اور ہر ویو کی اپنی سکنیفکنس ہوتی ہے جو ہم نے ڈسکس کی تھی اور اس کے بعد ہم نے اے بی سی ڈی ای آف چیسٹ ایکس رے ڈسکس کیا تھا اے فور ایئر وی بی فور بریدنگ سی فور کارڈیک شیڈو ڈی فور ڈائفرام اور ای فور ایوریتھنگ ایلس اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ری ریکویزٹس آف چیسٹ ایکس رے اور کچھ کومن یوز ہونے والی ٹرمنالوجیز کو ڈسکس کریں گے رائٹ اور نیکس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ کچھ ریل ٹائم ایگزیمپلز دیکھیں گے ان ساری چیزوں کی جو ہم اب تک ڈسکس کر لیں گے تو کچھ پریزیکویزٹس ہوتے ہیں چیسٹ ایکس رے کے جن پہ ہم کسی بھی چیسٹ ایکس رے کو میر کر سکتے ہیں کہ یہ چیسٹ ایکس رے جو ہے یہ ٹھیک بھی ہوا ہے یہ نہیں ہوا چیسٹ ایکس رے کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ چیسٹ ایکس رے میں تھوڑی سی بھی اگر آرٹیفیکٹ ہوگا تو اس کے جو ریزرٹس ہیں وہ کافی مسلیڈنگ ہو سکتے ہیں تو اس کو یاد رکھنے کے لیے میں نے ایک نمونک چوز کیا ہے جو کہ پہلے سے بنا ہوا چل رہا ہے اور اس کو رائپ بولتے ہیں رائپ اس میں رائپ روٹیشن ہے آئی فور انسپائریشن ہے یعنی کہ انسپائریٹری فلم ہونی چاہیے اور پی فور پینیٹریشن ہے اور ای فور ایکس پویر ہے رائٹ روٹیشن کو چیک کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ چیسٹ ایکس رے میں یہ دیکھیں گے کہ جو سپائن ہے اور جو کلیویکل ہیں ان کے آپس میں ڈسٹنس کیسا ہے اگر ہم اس کو سپائن کنسیڈر کریں یہ سپائنل باڈیز ہیں اور جو بیچ والی لینے ہیں یہ سپائنل باڈیز ہیں اور اگر یہ دونوں سائٹ کی کلیویکل ہم کنسیڈر کریں تو ان کا جو آپس کا جو ڈسٹنس ہے وہ ایک جیسا ہونے چاہیے دونوں سائٹ پہ رائٹ اینڈ لیفٹ پہ جو ڈسٹنس ہے یہ ایک جیسا ہونے چاہیے رائٹ اس کو مزید الیبوریٹ کرنے کے لیے میں آپ کو یہ پکچر بھی دکھا دیتا ہوں سکرین پہ اس پہ اگر آپ گور کریں تو میں نے کلیویکل کو ہائیلائٹ کیا ہوئے اور سینٹر میں سپائن لس پروسس آپ اس کو teriaس کر سکتے ہیں تریکیا کے ساتھ ساتھ جو آپ کو وائٹ شیڈوز نظر آ رہے ہیں کیونکہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس میں بان جو ہے وہ ہمیں وائٹ نظر آتی ہے اور ایئر والی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بلاک نظر آتی ہیں تو تریکیا ہمیں بلاک نظر آتا ہے اور سپائن لس پروسس جو ہیں وہ ہمیں وائٹ نظر آتے ہیں اور ساتھ ہی میں نے کلیویکل کے جو دونوں اینڈز ہیں ان کو لیبل کیا ہوئے تاکہ آپ ڈیفرینشیئر کر سکیں تو اگر آپ غور کریں تو دونوں سائیڈ کی کلیویکل اور سپائن کے بیچ میں جو ڈسٹنس ہے وہ ایک جیسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیسٹ ایکسری جو ہوا ہے یہ روٹیٹڈ فلم نہیں ہے یہ نارمل فلم ہے یا یوں کہہ لیں کہ یہ کریکٹ فلم ہے تو ہم یوں میر کر سکتے ہیں اگر فلم روٹیٹڈ ہوگی تو اس کی وجہ سے کچھ فالس چیزیں نظر آنا شور ہو جاتی ہیں ایکچولی وہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں لیکن وہ آرٹیفیکٹ کی وجہ سے جو ہے وہ کارڈیک شیڈو میں فرق آ جاتا ہے ہائی لب میں فرق آ جاتا ہے وہ ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے اس کے بعد سٹیپ ہے انسپائریشن کا کہ انڈ آف انسپائریشن پہ جو ہے وہ ایمیج لینا چاہیے تو ویسے تو یہ ٹیکنیشن کا کام ہوتا ہے لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ انڈ آف انسپائریشن پہ جو ہے سکس انٹیر ریبز ان ٹین پوسٹیر ریبز کم سے کم آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اس کو مزید الیلیبریٹ کرنے کے لیے آپ اس پکچر پہ ایک اور کریں تو میں نے بتایا تھا کہ جو زیادہ کروڈ اور زیادہ براڈ آپ کو ریبز نظر آتی ہیں وہ انٹیر ریبز ہوتی ہیں اور چیز ٹیکس ہے کہ رائٹ اور لیفٹ کی جو اورینٹیشن ہے وہ بھی آپ نوڈ کر لیں کہ لیفٹ سائیڈ کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے لیفٹ لکھا ہو ہے یعنی کہ لیفٹ لکھا ہو ہے اور جو دوسری سائیڈ ہے وہ رائٹ ہے یعنی کہ آپ نے کنسیڈر یوں کرنا ہے کہ آپ پیشنٹ کو فوٹ اینڈ سے دیکھ رہے ہیں اور جب آپ پیشنٹ کو فوٹ اینڈ سے دیکھیں گے تو جو آپ کی لیفٹ سائیڈ ہے وہ پیشنٹ کی رائٹ سائیڈ ہوگی اور جو پیشنٹ کی لیٹ سائیڈ ہے وہ آپ کی رائٹ سائیڈ ہوگی تو اس کو کلیر کرنے کے لیے موسٹ آف دا ایکس ریز پہ رائٹ کے لیفٹ لیبل بھی کیا ہوتا ہے تو آپ وہاں سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ویسے بھی پتا ہونا چاہیے سکس انٹیری ریبز کو آپ کلکویٹ کر سکتے ہیں اور ٹین پوستیری ریبز کو تو اگر آپ جو کروڈ ریبز ہیں ان کو کلکویٹ کرنا شروع کریں رائٹ سائیڈ پہ تو میرے ساتھ کلکویٹ کرتے ہیں ون، ٹو، ٹری، فور، فائیو، سیکس، سیون اور آٹھ میں بھی تھوڑی سی کاؤنٹ ہو رہی ہے تو یہ ایک فیرلی اینڈ آف دا انسپیریشن والی فلم ہے اس کو ہم مزید کنفرم کر سکتے ہیں پوستیری ریبز کو گن کے پوستیری ریبز میں نے بتایا تھا کہ باریک ہوتی ہیں اور لیس کروڈ ہوتی ہیں تو ہم اوپر سے شروع کرتے ہیں ون، ٹو، ٹری، فور، فائیو، سیکس، سیون، ایٹ، نائن یہ تقریباً نائن ریبز جو ہیں وہ ہم سے کلکویٹ ہو رہی ہیں یہاں پہ تو یہ تقریباً ٹھیک ہے اس کرائیٹیری پہ بھی پورا اتر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک اچھی چیسٹ ایکسرے کی فلم ہے اور ہم اس کو کونفیڈنٹلی ریڈ کر کے اس میں جو بھی فائنڈنگز ہیں وہ ہمیں کریکٹ فائنڈنگز بنیں گی اور نیچے جو آپ کو ڈائیفرام کے ساتھ ایک وائٹیس سا ایک شیڈو نظر آ رہا ہے جو کہ سرکولر ہے اور اس کا جو ڈوم ہے وہ ڈائیفرام سے اپوزٹ سائیڈ پہ ہے تو یہ میں آپ کو بزا دوں کہ یہ بریٹس شیڈوز ہیں یہ جو ایکسرے ہے یہ ایک فیمل پیشنٹ کا ہے اور اس کے جو بریٹس شیڈو ہے وہ ہمیں وائٹ کلر کا نظر آ رہا ہے یعنی کہ جو ایئر کے علاوہ جو ٹیشو ہوگا وہ ہمیں وائٹ کلر کا نظر آئے گا تو اس لئے یہ جو شیڈو ہے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ یہ کیا چیز ہے تو یہ بریٹس شیڈو ہے بائی لیٹرل ہے اور تقریباً سیمیٹریکل ہے تو یہ ایک بریٹس شیڈو ہے آپ نے اس کو کنفیوز نہیں کرنا اگر انسپاریٹری فلم نہیں ہوگی ایکسپاریٹری فلم ہوگی تو اس میں یہ ہے کہ لنگ کا جو پیرن قائمہ ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا دائی فرام ہمیں لگے گا کہ اوپر آ چکے ہیں اور ہمیں لگے گا کہ کارڈیک شیڈو جو ہے وہ بروڈ ہو چکے ہیں کارڈیک شیڈو جو نارمل ہوتا ہے وہ یوزلی 50% آف دا فلم ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ پوری فلم کو 100% کاؤنٹ کریں رائٹ سے لے کے لیفٹ تک یعنی کہ ایک سائیڈ کا جو ریب کیج ہے وہاں سے لے کے دوسری سائیڈ کا جو ریب کیج ہے اس پورے کو اگر آپ 100% کاؤنٹ کریں تو کارڈیک شیڈو اس کا ہاف یا 50% ہونا چاہیے اگر اس سے زیادہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کارڈیو مگیلی ہے تو اگر فلم انسپیریٹری نہیں ہوگی تو ہمیں فالسلی لارج ایمیج نظر آئے گا ہارٹ کا اور اس کو ہم کارڈیو مگیلی کہہ سکتے ہیں جبکہ وہ ایکچولی نہیں ہوگی اور سیم اس کیسے ہائیلم کہ جو میڈیا سٹینم ہے وہ بھی ہمیں فالسلی جو ہے اس میں اوپیسٹیز نظر آ سکتی ہیں یا ہمیں لگے گا کہ یہ ہائیلم فنینوپیتھی ہے حالانکہ وہ ایکچولی نہیں ہوگی وہ صرف انسپیریٹری فلم نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے آرٹیفیکٹ نظر آتے ہیں اسی طرح ہمیں لنگ پر انقائمہ کے اندر بھی کچھ فالس شیڈوز نظر آ سکتے ہیں جو کہ ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے لیکن وہ فالس اس لئے ہوں گے کہ وہ انسپیریٹری فلم نہیں ہے اس وجہ سے ہمیں نظر آئیں گے لیکن ایکچولی نہیں ہوں گے تو آپ نے یہ بڑا خیال لکھنا ہے کہ یہ جو فلم ہے اس میں سکس انٹیری ریبز کاؤنٹ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں اگر نہیں ہو رہی ہیں تو پھر آپ نے کسی ایسی چیز پر کمنٹ نہیں کرنا یا کوئی ایسا ڈسیجن نہیں لینا اس کے بعد ہے پینیٹریشن پینیٹریشن میں آپ کو بتایا کہ اس میں لوسینسی پر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہائپر لوسینٹ ہے یا ہائپو لوسینٹ ہے یہ چیس ٹیکسے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں جو آپ دیکھیں کہ آپ کو لنگ پرنکرمہ بلیکش نظر آ رہا ہے اور ریبز جو ہیں وہ آپ کو وائٹش نظر آ رہی ہیں اگر یہ ہائپر لوسینٹ ہوتا یعنی کہ ایکس ریز کی جو انٹنسٹی ہے وہ زیادہ ہوتی تو پھر یہ ہمیں زیادہ بلیک نظر آنا تھا اور جو وائٹش چیزیں ہیں وہ ماسک ہو جانے تھی تو پینیٹریشن بھی ضروری ہے اگر پینیٹریشن میں کمی زیادہ ہوگی تو ہمیں فالس اپیسٹیز نظر آئیں گی جیسے ہم بات کر چکے ہیں یا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ یہ جو ہمیں سپائن نظر آ رہا ہے اگر پینیٹریشن بہت زیادہ ہوگی ریز کی تو ہمیں سپائن کے اندر جو ڈسک ہیں وہ بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ پینیٹریشن والی فلم ہے تو جو نارمل فلم ہوتی ہے اس میں ہمیں جو سپائن کی ڈسک ہیں وہ نظر نہیں آتی ہیں صرف سپائن جسٹ ویزیبل ہوتا ہے جیسے کہ اس ایکسرے میں آپ کو نظر آ رہا ہے اگر اس سے زیادہ نظر آئے گا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ پینیٹریشن زیادہ ہے اور اسی طرح ایکسپوجر ایکسپوجر کا مطلب یہ ہے کہ پوری چیسٹ کو کور کرنا چاہیے ایکسرے میں کچھ ہیڈن ایریاز ہوتے ہیں ایکسرے میں جو اپیسیز ہوتی ہیں کلیوکل سے اوپر کے ایریاز اور کارڈیو فرینک اینڈ کوسٹ آفرینک اینگل یہ والے جو لنگ پر انکائمہ کے جو اینگل بنتے ہیں ان کو ہم کارڈیو فرینک اینڈ کوسٹ آفرینک اینگل بولتے ہیں یہ دونوں کارڈیو فرینک اور یہ کارڈیو فرینک اور اس ریل پکچر میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو ہارڈ کے ساتھ اینگل بن رہے ہیں اس کو ہم کارڈیو فرینک اور جو سائیڈ پر اینگل بن رہے ہیں دونوں طرف ریب کیج کے ساتھ اس کو ہم کاؤسٹ آف رینی کے انگل بولتے ہیں تو یہ انگل آپ ریجسٹر کر لیں مائنڈ میں کہ یہ نارمل انگل اس طرح کے ویل ڈیفائنڈ ہوتے ہیں اگر یہ انگل اس طرح کے نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ something is wrong اور وہ کیا ہو سکتی ہے وہ ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے فیلال آپ یہاں تک ریجسٹر کر لیں اس کے بعد کچھ امپورٹنٹ ٹرمز ہیں جو ہم ایکس رے میں یوز کرتے ہیں یہ آپ ذہن نشین کر لیں اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کی جو پریکٹیکل ایگزمپلز ہیں وہ دیکھیں گے سب سے پہلے تو ہم کیویٹیشن کو جو ہے وہ زیادہ فیس کرتے ہیں اس کے بعد کنسولیڈیشن ہے کولیپس ہو سکتا ہے بلنٹنگ آف اینگل ہو سکتا ہے جیسے میں نے ابھی بتایا تو کیویٹی جو ہے وہ آپ کو تقریباً ایسی نظر آتی ہے اس میں ایک ویل ڈیفائنڈ وال ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ پیرنٹ قائمہ ہوتا ہے یا کوئی ڈیٹ ٹیشو ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ وہ ایئر فرود لیور میں اندر آ جائے تو یہ ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے دوسری چیز آپ کو کنسولیڈیشن نظر آ سکتی ہے کنسولیڈیشن جو ہے وہ اس میں اس طرح کی وال اور اندر والا میٹریل علید علیدہ نظر نہیں آئے گا وہ ایک ہی آپ کو اوبجیکٹ نظر آئے گی اور یہ دونوں اس کے بعد کلیپس ہو سکتا ہے جو ایریا کلیپس ہوگا وہ ٹوٹلی وائٹ ہوگا جیسا بون ہوتی ہے یا فلود ہوتا ہے اس طرح کا ہمیں وائٹ نظر آئے گا چیس ایکس رے پہ کلیپس یا فلود یا بونز ہمیں وائٹ نظر آتی ہیں اور جو ایئر والی چیزیں ہیں وہ ہمیں بلیک نظر آتی ہیں یعنی کہ لنگ پینن قائمہ اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں بلنٹنگ آف اینگل مل جائے یہ دونوں اینگل بلنٹ ہو سکتے ہیں اس اینگل کی بلنٹ ہونے کی ریزن اور ہیں اور اس اینگل کی اور ہیں یہاں جو ہے وہ پلوری فیوین کی ویعے سے جو ہے وہ کوسٹ آف رانیک اینگل بلنٹ ہوتے ہیں اور چیس ایکس رے میں جب 200 to 300 ایمل پلوری فیوین ہوتی ہے تو وہ ہمیں چیس ایکس رے پی ای ویو پہ ایویڈنٹ ہوتی ہے اور وہ اس اینگل کو بلنٹ کرتی ہے اگر تھوڑی فیوین ہے تو وہ ہمیں یا نون ہوموجینیس یا پلوری بیس ٹوپیسٹی اس کو ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ڈیریل سے ڈسکس کریں گے اور ہمیں ریٹیکلو نڈیولر شیڈوز نظر آ سکتے ہیں جو کہ پلوری ڈیما کے فیچر ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیٹ ونگ اپیرنس ہے یہ بھی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دکھاؤں گا اور ہمیں ہارٹ جو ہے وہ عام طور پہ جیسے آپ یہ سکرین میں دیکھ رہے ہیں اس طرح کا ہارٹ شیڈو نظر آتا ہے اگر یہ سرکولر ہو جائے تو ہم اس کو گلو بیولر ہارڈ بولتے ہیں اور یہ پیری کارڈیل فیوین کا فیچر ہوتا ہے یہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں دکھاؤں گا اور فائبروٹک بینڈز ہمیں نظر آ سکتے ہیں پرومینٹ ہائیلم نظر آ سکتے ہیں یعنی کہ جو ہائیلم ہے وہ زیادہ براد ہو جاتا ہے پرومینٹ ہو جاتا ہے اور وہاں پہ ہمیں لیمف نوڈ اگر انلاج ہوں تو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسی طرح ہمیں بولے نظر آ سکتے ہیں یا نیومو سوریکس نظر آ سکتے ہیں اور اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کو بیچ میں جو ہے وہ ویسلز نظر نہیں آئیں گے اگر آپ غور سے دیکھیں تو لنگ پیرن کائمہ کے اندر آپ کو ویسلز بھی نظر آ رہی ہیں یعنی کہ بلیک شیڈو تو ہے اور اس کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو وائٹیش لائنز بھی نظر آ رہی ہیں جو کہ ویسلز ہیں تو یہ نشانی ہے کہ یہ لنگ پیرن کائمہ کو شو کر رہے ہیں اگر یہ بیچواری ویسلز ہیں یہ مائنس ہو جائیں بیچ میں سے اور صرف بلیک شیڈو رہ جائے تو وہ یا تو بلا ہو سکتا ہے یا نومو سوریکس ہو سکتا ہے اس کا جو ریل ایکس رے ہے وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دکھاؤں گا فیلال آپ یہ چیزیں ریجسٹر کر لیں امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں نے پہنچ سکے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ نئے آنی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں till the next ویڈیو I'm Dr. Jules اللہ حافظ